جی ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہے شندور پولو فسٹیویل دو ہزار تیس کے کمنٹیٹر وسیع دین اکاش اور اقبال حسین اور ان کے ساتھ اختر موجود ہیں ان سے بات چیت کریں وسیع سے بات چیت کریں گے وسیع کیسا تجربہ رہا اس سال اس سال تجربہ کے گر بات کریں پولو میچنز کے حوالے سے گر بات کریں تو تھوڑا سا دھیلہ سٹارٹ ہوا ہے کیونکہ ہمارے جو غزر کے کھلاڑی تھے وہ نہیں آئے تو چٹال کا جو دو نوٹی میں تھے وہ آپس میں مقابلہ کر کے چلے گئے ہیں ویدر کنڈیشن میں پچھلے کئی سالوں سے ادھر آ رہا ہوں شندور میں اس طفح کے جو ویدر کنڈیشنز ہیں یہ پہلے کبھی نہیں تھے اس طفح موسم نے بہت زیادہ سختی دکھائی ہے بارش ہوتی ہے پھر جی دھوپ نکلتی ہے پھر دوبارہ بارش ہوتی ہے تو کافی موسم جو ہے وہ کافی ڈسربنس رہی ہے اس طفح باقی میچز کے اگر ہم بات کریں تو کل جو سبڈیویجن مستوچ اور یسین کے درمیان جو مقابلہ ہوا وہ کمال کا مقابلہ تھا اور آج یہ بی ٹیم کا جو مقابلہ ہوا ہے بہت ہی زبردست ہے اس طفح گگلت بلدستان کے کھلاڑی تھوڑے سے زیادہ انرجیٹک نظر آ رہے ہیں اور جس طرح سے آج اپنی ٹیم کو جیت دلائی اور جس طرح سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں عزفہ شندور کا ایکسپیرنس بہت زبردست ہے کمنٹری بوکس پر پچھنے چہرے ایڈ ہوئے ہیں ہاں ان کے ساتھ کام کرتے ہو کہ سمسوڑ ہو رہے جیسے پچھلے سال زاہری بات ہے کہ میں راجہ عدل غیات صاحب اللہ ان کے محفرت فرمائے ہیں میں ان کے ساتھ بھی کام کر چکا ہوں اور اس کے بعد پچھلے سال اصرار صاحب آئے تھے اقوال صاحب آئے تھے زفہ اختر صاحب آئے ہیں تو جتنے نئے لوگوں کے ساتھ ہماری ملاقات ہوتی ہے جو بہیچارہ جو امن اور جو محبت گلگت بلدستان اور چٹال کے بیچ ہے وہ زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور بہت اچھ ایکسپی نظر ہے بہت امیدہ سمسوڑی مشلے سال بھی کمنٹری کرتے ہیں اس اپنے کیا دیکھنا ہو رہے ہیں کیا نئے دیکھنا ہو رہے ہیں بلکل سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آپ یہاں سے لمحب ہمارے گلگت بلدستان کے عوام کو اور پوری دنیا کے عوام میں جتنے گلگت بلدستان کے لوگ بستے ان سب کو یہاں سے پیغام دیتے ہیں جہاں تک اس شندور فیسٹوال کا والے سے بات کر رہے ہیں تو پچھلے سال کی نسبت اس سال ہمارے پلیئرز بڑے ایکٹیو مجھے نظر آ رہے ہیں اور جس طرح ہم نے دیکھا ہماری بی ٹیم نے بہت ہی اچھی کمبیک کی اور یہ میچ اپنے نام کیا بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا اور نوجوان کھلاڑیوں پر مشتمل پلیئرز تھے اور ایک چیز پچھلے سال کے نسبت اس سال میں نے پلیئرز میں دیکھا وہ یہ تھی کہ اس سال باقاعدہ اتفاق سے ہمارے پلیئرز کھیل رہے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے میچ اپنے نام کیا بہت شکریہ دیکھتا ہمارے ساتھ مضوح ہے ان سے بھی تاثرات جانیں گے پہلی مرکوہ شندور میں کمنٹری کے لئے آئے ہیں غزر کی نمینگی کرتے ہوئے کیسا فید ہو رہا ہے اور ہمارے ناظرین سے کیا کہیں بہت خوشی ہو رہی ہیں شندور دنیا کا خوصیت ترین خطہ یہاں پہ آئے ہیں اور کمنٹری کے بہت پیار ملا دوستوں کے جانب سے سینئرز کے جانب سے سپیشل چترال کے جو کمنٹیٹرز ہیں آکاج صاحب اور نوروہدہ یفتری صاحب ان سے بہت کچھ سکھنے کو ملنا ہے یہی ہے کہ بلکت بلتستان جیت جائے گی کیونکہ پچھلے دس یارہ سالوں سے اگلے بلتستان کی ٹیم نہیں جیت سکتی تھی اس دفعہ بہت زیادہ محنت کی گئی ہے ٹیم کی سیلیکشن میں اور بہت بارک بینی سے سیلیکشن ہو چکی ہے اچھا انداز میں دیکھا گیا ہے اور اچھے قوالٹی کے جو نا گوڑے علاقے ان کو دیا گیا ہے ہم امیت رکھتے کہ اگلے بلتستان جیت جائے گی ہم امیت رکھتے ہیں ہم امیت رکھتے ہیں ہم امیت رکھتے ہیں